بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں نوید نیٹورک یوٹیوب چینل دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیری سے ہوں گے آج کی دوستو ہماری ویڈیو جاہو سولر سسٹم سے لیٹیڈ ہے آج ہم اس جگہ پر پہنچے ہیں جہاں پر ہم نے کچھ دن پہلے جاہو سولر سسٹم جاہو انسٹال کیا ہے تو یہ جو سسٹم ہے یہ دس کلو وارڈ کا سسٹم ہے دوستو یہ روالونگ والا سولر سسٹم ہے تو یہ شام تک سورج کی روشنی سے زیادہ زیادہ انرجی حاصل کر کے پاور بنا سکتے ہیں دوستو یہ دس کلو وارڈ کا سولر سسٹم لگایا گیا ہے اور اے گریڈ سسٹم ہے اس دس کلو وارڈ کے سولر سسٹم پہ ہم نے کون سا سولر پینل یوز کیا ہے اور اس کے علاوہ اس سسٹم کے ساتھ کون سا انویٹر استعمال کیا ہے کون سی بیٹری استعمال کیا ہے اور سولر پینل کے لیے کون سی وائر استعمال کیا ہے تو تمام ڈٹیل آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ملے گی اور اس کے علاوہ اس پورے پروجیکٹ کے اوپر کتنی کاؤسٹ آئی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے تو ابھی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ابھی دوستو یہاں پر جو آپ کو ورکنگ نظر آ رہی ہے یہ اس سولر سسٹم کے سٹکچر کو موو کروانے کے لیے یہ گیر سسٹم جو وہ انسٹال ہو رہا ہے سورج کی روشنی جس طرف موو ہوگی سیم اسی ڈریکشن میں یہ سولر سسٹم جو اپنی سمت کو چینج کرے گا یہ اس کے ساتھ اس کا آٹومیٹک گیر سسٹم لگایا گیا ہے اور جس طرف سورج کی روشنی جائے گی تو یہ بھی اپنی ڈریکشن کو چینج کرے گا اور سورج کی روشنی سے زیادہ سے زیادہ پاور بنائے گا اس کے علاوہ یہاں پر جو اس کا آٹومیٹکلی اس کا جو اس کی کٹ تیار کی گئی ہے وہ ابھی کہلے کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے تو جیسے یہ کام کمپریٹ ہوگا آگے جا کر آپ کو دکھائیں گے اس کے علاوہ دوستو یہاں پر جو سولر پینل استعمال کیے گئے ہیں یہ جے ایک کمپنی کے مونو پرک ٹکنالوجی والے سولر پینل استعمال کیے گئے ہیں چار سو وٹ کا ایک سولر پینل ہے ٹوٹل اٹھائیس سولر پینل استعمال کیے گئے ہیں ان سولر پینل کے جو کنیکشن کیے گئے ہیں یہ ساتھ ساتھ پینل کی سیریز کے حساب سے ان کے کنیکشن کیے گئے ہیں ہمارے پاس دو سولر انورٹر لگے ہیں اس کے بعد ان کو آپس میں مرج کیا ہے اور میکس پاور کے پانچ کلو وارٹ کے دو انورٹر انسٹال کیے ہیں میکس پاور انفینی وی ٹو تو وہ آپس میں مرج بھی ہو جاتے ہیں ان کو کٹھا کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ یہ سولر پینلز آپ کو یہاں پر لگیا ہے ان کا جو سٹرکچر ہے ہمارے سٹی ارنالا میں جو یہ سب ہیں تو انہی سے یہ پورا سٹرکچر جوہاں تیار کروا ہے ماشاءاللہ بہت زبردست انہوں نے یہ کام کیا ہے اور اس کے علاوہ اس سٹرکچر کے اوپر جو کاسٹ آئی ہے وہ بھی آگے جا کر آپ کو بتائیں گے کہ اس سٹرکچر کے اوپر کتنی کاسٹ آئی ہے اس کے علاوہ اس سسٹم کو آٹومیٹک موو کروانے کے لیے یہاں پر اس کا جو پورا سرکٹ جو ہے جو اس کی کٹ تیار کی ہے وہ یہاں پر اس باکس کے اندر انسٹال کر دی گئی ہے اور اس کے علاوہ یہ سسٹم جو ہے وہ آٹومیٹکلی صبح کے وقت یا شام کے وقت یا دوپیر کے وقت جیسے ہی سورج کی دوب جس طرف جائے گی یہ آٹومیٹکلی اس طرف موو کرے گا فائن دوستو یہاں پر اس کا جو آٹومیٹکلی چینج آور جو اس کا سرکٹ تیار کیا تھا وہ یہاں پر ہم نے لگا دیا ہے ابھی دوستو ہم نے اس سسٹم کو آن کر دیا ہے اور آپ کے سامنے یہ سولر پینلز جو ہیں جس طرف دوب جائے گی یہ آٹومیٹکلی آستہ آستہ جو ہے وہ اس طرف موو ہوتا جائے گا یہ نہیں کہ دوپیر کے وقت یہ فوراں جا وہ اپنی ڈریکشن چینج کر دے گا نہیں ایسا نہیں ہے یہ آستہ آستہ جیسے جیسے سورج کی روشنی تلو ہوگی اور دوپیر کے وقت شام کو ڈلتی جائے گی غروب ہوتا جائے گا سورج تو یہ آٹومیٹکلی سارا سسٹم جا وہ اس طرف موو ہوتا جائے گا یہ دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے گیر سسٹم کو آن کیا ہے اور یہ جیسے جیسے جس طرف سورج کی روشنی جائے گی اور یہ اسی طرح حساب سے آساسا جا وہ ہمارے سورور پینل کی ڈریکشن کو چینج کرتا جائے گا یہ دوستو روالوینگ سسٹم کلاتا ہے اس کے اوپر کافی سرچ کرنے کے بعد جا وہ ہمیں کامیابی ملی ہے تو الحمدللہ یہ سسٹم ابھی بہترین ورک کر رہا ہے اس کے علاوہ دوستو اس روالوینگ سسٹم کے لیے سب سے مین چیز یہ ہے کہ اس کو جس جگہ پر ہم نے انسٹال کیا ہے اور اس کی جو سطح ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے اس کی جو بی ایس ہے جس کے اوپر ہم نے اس کو کھڑا کیا ہے اس کے پائیدان اس کو جو گراؤنڈ کیا ہے اس کو کنکریڈ کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد اس کو اس لینٹر کے اوپر جو ہے وہ اچھی طرح سے گراؤنڈ کیا ہے تاکہ آندھی طفان آنے سے اس سسٹم کو نقصان نہ پہنچے ابھی دوستو ہم آجو کے نیچے روم کے اندر جہاں پر سولر انویٹر اور بیٹری جو انسٹال کی ہیں تو یہاں پر جو آپ کو بیٹری تلگی نظر آ رہی ہیں یہ فونکس کمپنی کی ٹی ایکس ٹارہ سو مارڈر ہے دو سسٹم لگائے ہیں پانچ کلو وارڈ کے میکس پاور کے انفینی وی ٹو میکس پاور کمپنی ہے اور ایک سسٹم کے ساتھ چار بیٹری استعمال کی ہیں ایک بیٹری کی پرائز تیس ہزار پہ ہے فونکس کمپنی کی بیٹری استعمال کی ہے اور یہاں پر جو آپ کو انویٹر لگا نظر آ رہا ہے یہ میکس پاور کمپنی کا انفینی وی ٹو ہے اس کے ساتھ ہی وائی فائی مڈول جب وہ بھی اٹیچ کر دیا گیا ہے جس سے ہم اس انویٹر کو آن لائن کر کے کہیں سے بھی بیٹھ کر اس کی پروگرس سسٹم کی جب وہ چیک کر سکتے ہیں وائی فائی مڈول کے اوپر بھی میں آوریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں اگر جس دوستوں نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا تو میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی اس وقت جو ایسی وولٹیج ہیں وہ دو سو تیتیس ہیں اور آوٹپوٹ وولٹیج ہیں وہ دو سو تیتیس ہیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی جو فرکنسی ہے وہ ففٹی ہرڈز ہے اور اس کے بعد بیٹری وولٹیج ہیں وہ چون ہے اور جو لوڈ ابھی چل رہے ہیں وہ چھپن فیصد لوڈ اس سسٹم کے اوپر چل رہا ہے جو کلو وارڈ Aگر بات کی جائے تو تو پوائنٹ ایٹ کلو وارڈ کا لوڈ جائے اور پی وی سے جو میتے ہیں وہ دو سو ساتھ آ رہے ہیں اور کہہ لیں کہ ابھی ایکسمن کوئی تو پوائنٹ ایٹ کلو وارڈ کا لوڈ جائے وہ اس کے اوپر چل رہا ہے اور ابھی چلتے ہیں یہ دوسرے سسٹم کی طرف اس سسٹم کے ساتھ بھی چار بیٹریز استعمال کی ہیں فونیکس کمپنی کی اور جو میکس پاور کا انورٹر ہے انفینی ٹو وہ ہی استعمال کیا گیا ہے اور اس انورٹر کے ساتھ بھی وائی فی مدول جو اٹیج کیا ہے اور یہ اس سسٹم کو آن لین کر دیا ہے تاکہ ہم کہیں سے بھی بیٹھ کر اس سسٹم کو اکسس کر پائیں اس کے علاوہ یہاں پر اوپر اس کا مکمل جو ہے وہ ڈی بی بوکس جو ہے وہ تیار کیا ہے جس میں کے اندر جو شورٹ سرکٹ بریکر اور اس کے علاوہ اس کی سسٹم کی مکمل پروٹکشن کے لیے جو جو چیزیں ہم نے یہاں پر لگائی ہیں وہ آپ یہاں پر دے سکتے ہیں ابھی دوستو میں آپ کو اس سسٹم کی پرائس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں یہاں پر جو بیٹریز کی پرائس میں نے بتائی تھی وہ ایک بیٹری کی پرائس تیس ہزار روپے ہے اور جو میکس پاور کمپنی کا انفینی ٹو موڈل ہے اس کی پرائس یا وہ ایک سسٹم کی پرائس اسیس ہزار روپے ہے اس کے علاوہ باقی جو سٹکچر وغیرہ ہے اس کے علاوہ سولر پینلز ہیں اور وائر وغیرہ ہو گئی پریکر وغیرہ سب چیزوں کی ملا کر جو ٹوٹل اس سسٹم کے اوپر دس گروہ وارڈ کے سسٹم کے اوپر جو ٹوٹل کاسٹ آئی ہے وہ بارہن لاکھ روپے آئی ہے اور یہ ریوالویم والا سسٹم ہے اس لئے اس سسٹم کے اوپر کاسٹ آئی ہے لیکن شام تک جو آپ پوری سولر سے انرجی جو حاصل کر سکتے ہیں وزید دوستو اگر کوئی دوستو اس سسٹم جو لگوانا چاہتا ہے تو وہ میرے وارڈ سپ نمبر پر رابطہ کر لگوا سکتے ہیں اور اگر کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو میرے وارڈ سپ نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں ہم یہی پر ختم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیار رکھے کا دعا میں یاد رکھے اللہ حافظ